ہم نے بال اتا رہے ہیں تو ہم سیرے اپنی روم کی طرف جا رہے ہیں اسلام علیکم اداب نمستے سیرے کا رمیز خانوں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں رمیز خان شو پہلے تو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دل کی گہرائن سے آپ سبھی کا شکریہ آپ سبھی نے چل کو جوائن کیا اور زیادہ سے زیادہ پیار دیا امیر کرتا ہوں آپ سبھی جہاں پہ بھی ہوں گے موجود خوش ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور خیرد سے ہی ہوں گے ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی میں جا رہا ہوں بالکل آپ کا اندازہ صحیح ہے میں بابا ریشی جا رہا ہوں اور آج میں ڈرائیونگ نہیں کر رہا آج پاپا جی ڈرائیونگ کر رہے ہیں سو آج بابا گاڑی چلا رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ساتھ میں بیٹھے ہیں اور بھی ہمارے ساتھ کافی موجود ہیں جیجو ہیں اور بڑے جیجو ہیں چھوٹے جیجو ہیں اور بھی باقی بہت سارے ریلیٹو ساتھ ہیں سو تین سے چار گاڑیاں ساتھ ہیں آپ دیکھنے آگے پیچھے سو کافی مزے دار یہ لوگ رہنے والا ہے آپ بلکل بھی آپ کو سکیپ نہیں کرنا ہے اگر آپ نئے ہیں لازمی تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہ جائے گی لیکن بیلا آئیکن بجانا نہ بھولیں پریس کرنا نہ بھولیں سو انجوئے کریں آج کا ویلاغ کبھی دلچسپ ویلاغ ہے لیکن تب ہی آپ انجوئے کر ساتھ ہے جب آپ یہ پورا ویلاغ دیکھیں پینا سکیپ کیے سو کرتے ہم آج کا ویلاغ سٹارٹ بیڑو بھی کافی پریشان ہو گئے پیچھے سے کیونکہ اکیلا ہے نا سو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں ویڈ خالا کا کیونکہ خالا بھی آ رہی ہے سو دیکھ ساتھ ہیں کافی خوبصورت ایریا ہے یہ والا راجب پورا اسے کہا جاتا ہے سو ہم بابرشی جا رہے ہیں شیری کی راستے سے اور یہاں پہ دیکھ ساتھ ہیں آپ سو مو میں الگ ہی انٹیٹین ہو رہا ہے یہاں پہ الگ ہی مزہ ہے سو مو میں کیونکہ جب بیڑ زیادہ ہوتی تو جگہ پہ واقعی میں بہت ہی زیادہ مزہ ہوتا ہے سو نکلتے ہوئے ہم آہستہ ایسا بڑھتے ہوئے اپنے اپنے سفر کی اور اپنے لقش کی اور بابرشی پہنچنا ہے ہم تو اپنی طرف سے سویرے ہی نکلے تھے لیکن آپ کو تو پتا ہے کہیں بھی آپ جب جاتے ہو اور آپ کے ساتھ کافی ریلیٹوز ہوتے ہیں تو ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے سب کو جمع کرنے میں باغ دوڑ کرنے میں تو ٹائم لگ ہی جاتا ہے سو آہستہ آہستہ ہم بھی اپنے سفر کی اور چلتے ہوئے اپنے مقام کی اور چلتے ہوئے کافی دلچسپ یہ ویلاغ رہنے والا ہے لیکن اگر آپ سکیپ کریں گے تو پھر آپ کو مزہ نہیں آنے والا لائک ضرور کریے گا کومنٹ کریے گا شیئر ضرور کریے گا ویڈیو اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ اور بھی لوگ جھوٹ سکیں اس ویلاغ کے ساتھ سو اس طرح سے روڈ کافی بیچ جگہوں پر خراب ہے جہاں سے ہم آئے لیکن بہرحال اوہرال روڈ بارک کافی اچھا تھا اور یہ ہے بابا رشی کو ہم پہنچ چکے ہیں بابا رشی اور یہاں پہ آج ہمارا سکنگ ہو رہا ہے اور ہمارے جو خوٹو ہیں ان کی آج ان کے بھال اتارے جائیں گے تو کیا کچھ خاص ہوتا ہے تو یہ ہو گیا کاؤنٹر جہاں پہ آپ بکنگ کر سکتے ہیں روم وغیرہ کی اور یہ زبا کھانا ہے جہاں پہ آپ بیڑو گرہ زبا کر سکتے ہیں اور پرویز بھائی وہ ہی کر رہے ہیں زبا کرنے کے بعد اب اس سے بلکل صاف آف کر کے کٹ وڑ کے بنانے کے ریڈی کر دیں گے سو یہاں پہ اور یہ چائے چائے پی رہے ہیں سبی کیونکہ بوک لگی تھی سبی کو کیونکہ کافی ٹائم سے کیا بولتے ہیں کاؤنٹر اوپن نہیں ہو رہا تھا جس کے ویسے ہمیں روم نہیں مل رہا تھا تو لیٹ ہوا اس کے ویسے بھی ہمیں ایک گھنٹہ پلاس ہمیں ویسٹ ہی ہوا اب جا کے ہاں پہ ہم نے آگ ویرہ جلائی ہے چائے سب سے پہلے چائے بنائی ہے تاکہ سبی چائے پیئیں اور بوک لگی تھی انہیں وہ ختم ہو جائے اور اس طرح سے چائے پینے کے ویرے سبی پھر گومیں گے بابا ریشی مارکٹ میں ادھر اردگرد تاکہ لطف انداز ہو سکیں سبی کے سبی سو بات کریں یہ ہے بابا ریشی کا بازار جو بہت ہی زیادہ فیمز بہت ہی زیادہ بیڑ ہوتی ہے لیکن آج کل اس میں آپ کی دین بیڑ زیادہ دیکھنے کو نہیں مل گی کیونکہ ہر ایک کا یہی کہنا ہے بائی کیش نہیں ہے چاہاں کیاautre ہم مج�ہ ہم에서یں ہم کالے فرش سبی پھڑال کالے ہم پکو کے لئے موسیقی 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 موسیقی